جس انداز میں آپ لوگوں نے اعترام اور عزت کی نگاہ سے اس مختصر دورانیے میں مجھے دیکھا ہے ذاتی طور پہ میں اس کا انتہائی مشکور ہوں اور اس تشکر کو کوشش کروں گا کہ زندگی کی آخری سانس تک کشمیر کاؤز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھوں اور اسی طرح اس کو اس کی آزادی کے حصول کو ایمان کے درجے میں رکھوں اور جیسے کشمیری اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اس کا شرعی انسانی اخلاقی قانونی حق ہے اور وہ حق ہر طریقے سے اس کے حصول کے لئے جدوجہد کرے گا میری آپ سے اس دن کی مناسبت سے ایک کمیٹمنٹ ہے کہ جتنی بھی میری کپیسٹی تھی جو بھی میری امبل کپیسٹی تھی جو میرا ادارہ اختیار تھا انشاءاللہ آپ مجھے اگر اپنے سے آگے نہیں پائیں گے تو اپنے ساتھ ضرور پائیں گے بہت شکریہ تینکیو پرامیس صاحب آپ نے بہت اچھے الفاظ میں آج کے دن کی اہمیت کو اور آپ نے اس عظم کو دورایا ہے جس سے پاکستانی قوم اور پاکستان کی ریاستت جو ہے وہ کشویریوں کے ساتھ ایک لاہ نوار رشتے سے بندی ہے اور آج کے آپ کے اس خطاب سے اور اسمبلی کے سجلاس پر جو ریزویشن پاس ہوئے ہیں یقینی طور سے اس پر اکوپیٹ جمعین کشویر کے اندر ہمارے تحریک کے جو ہے وہ جدو چہد ملے گی اور ہماری تحریک انشاءاللہ اس سنکتہ جاری لے گی جب تک پورا کشویر ازاد ہو کے پاکستان شامل نہیں ہوتا میں آپ کا اگر پھر آپ پر اپنی جانب سے اور زیمان کی دفت سے شکریہ ادا کرتا ہوں اب میں صدر ازاد جمعین کشویر کا حکم پڑھ کے آپ کو چاہتا ہوں میں صدر ازاد جمعین کشویر ازاد جمعین کشویر کا انشاءاللہ اسمبلی کا خصوصی علاقہ آج بہتر ہی پاس دو ہزار پچیس کو دو بچ کر پچاس منت پر غیر مہینہ مدد کے ملتوی کرتا ہوں مزیر ازام انوار الحق کا اکڑکا ساتھ جمعین کشویر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اشلاس سے خطاب آپ نے ملاحظہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام ہر سال پانچ فروری کو یوم یکچیتی کشمیر مناتے ہیں بانی پاکستان نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا کشمیر قوس کے لیے ہمارا عظم پختہ ہے پاکستان سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی اممنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے